ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے اولیاء کے دلوں کو اپنی واضح نشانیوں کا خزینہ بنایا اور انہیں ان کے لیے شبھات شہوات اور بقیہ ساری ظلمتوں کی چادروں سے محفوظ رکھا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور وہ جلال و اکرام پیدر پینوازشوں اور بھرپور نعمتوں والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں ان کے اللہ کے سوا کوئی معبود برحب نہیں وہ ایک ہے وہی تخلیق حکم اور نافذ ہونے والی تقدیروں کا مالک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول اور خلیل ہیں جنہیں سات آسمانوں کے اوپر سے چھنا گیا انہیں اس دین حق کے ساتھ بھیجا گیا جس کی بشارت پچھلی بشارتوں میں پائی جاتی تھی اور جو ماں سبق رسالتوں کی تصدیق کرنے والا ہے آپ پر آپ کی آل پر اور اصحاب پر صبح و شام درود و سلام نازل ہو اور بھرپور برکتور ہمیشہ بھلائیوں والا سلام نازل ہو اما بعد اے مروت والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے کما حق کہو حیاء کرو اس لیے کہ حیاء تمام بھلائیوں کی جامع ہے اور خوشکن نعمتوں سے نوازے جانے پر شکر سے آراستہ ہو جاؤ اور پریشان کن مسائق کے آنے پر صبر کی زرہ پہن لو اور جب مایوس کن حالات ہوں تو امید کی رسی کو مضبوطی سے کھام لو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور شخص دیکھ بھال لے کے کل قیامت کے باستے اس نے عمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب عمال سے با خبر ہے اور تم ان لوگوں کی طرح مرد ہو جانا جنہوں نے اللہ کے عقام کو ہلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور صحیح لوگ ناف و ایمان فاسق ہیں اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں جو اہل جنت ہیں وہی تامیاز ہیں مسلمانوں بلا شبہ دنیا میں ایک جنت ہے جو اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت میں جنت آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اگر اپنے ایمان کی وجہ سے داخل ہو بھی گیا تو اہل جنت میں سب سے کم رتبہ والا کم ترین رونق والا اور سب سے ادنہ نعمت والا ہوگا یہ جندی والی جنت قلبی عامال کی جنت ہے جیسے اللہ کی معافت اس سے انسیت اس سے خوشی اس سے مناجات میں لذت محسوس کرنا اس کی قربت کی طرف مائل ہونا اس کی آگے جھکنے میں اتمنان محسوس کرنا خوف اگر کے ساتھ اس کے لیے جزو انکساری کرنا اور امید و بین کے راستے پر اس کی طرف چلنا دل کو اس کی محبت کے سوا ہر اس محبت سے خالی کر دینا جو اس کی محبت کے مسابعہ اس سے بڑھ کر ہو اس کی محبت کو بقیہ تمام محبتوں سے حظیم سمجھنا اور تمام خواہشوں پر اس کی مرضی کو مقدم رکھنا ان تمام سے ایمان کی چاشنی ملتی ہے اس وقت دل میں یقین کے خطوط روشن ہوتے ہیں اور نفس ہدایت و توفیق کے زینوں کی طرف بڑھیں لگتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قلبی عمال آپ کے دل میں مجتمع ہوں اور آپ کے ذہن میں پیوست رہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے فرما بردار سینہ اور قلب سلیم مہیا کیجئے اس لیے کہ فاضلانہ و شریفانہ قلبی معاملات اتہی دل میں گھر کر سکتے ہیں ایسا دل جو آفتوں اور ہلاکت خیلدیوں سے محفوظ ہو مکر و فریب سے پاک ہو تکبر غرور اور ظلم سے بری ہو اور ہقدر و حسد اور کینہ و عداوت سے برتر ہو یہ وہ قلب سلیم یعنی بعیب دل ہے جسے پانے کے لیے آخرت پسند لوگوں نے باہم مقابلہ کیا جبکہ دنیا پرس لوگ غفلت میں سوئے رہے انہوں نے اس سے لطف انگوز ہونے کی امید میں شب و روز مشکتیں جھیلیں دنیا میں دل کی پاکی سینے کی سلام کی اللہ کی معرفت اور اس کی محبت اور اس کی رضا کے متابق عمل سے بہتر پاکیزہ کوئی لذت یا نعمت نہیں اور سچ میں زندگی تو قلب سلیم یعنی بعید دل ہی کی زندگی ہے اللہ سبارک و تعالیٰ نے قلب کی سلام کی کے سبب اپنے خلیل علیہ السلام کی تعریف کی فرمایا اور سنوح علیہ السلام کی تعریف کرنے والوں میں سے ہی براہین اسلام بھی تھے جبکہ اپنے رب کے پاس بعید دل لے کے آئے اور ان کے بارے میں حکایت پیان کرتے ہوئے فرمایا جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن خائدہ والا وحیم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بعید دل لے کر آئے اور قلب سلیم یعنی بعید دل وہ ہے جو شیخ دھوکہ کینہ حسد بخل کبر دنیا اور سرداری کی محبت سے پاک ہو جو وہ ہر اس حافظ سے محفوظ ہو جو اللہ سے اسے دور کر سکتی ہے اور ہر شبہ سے محفوظ ہو جو اللہ کی خبر کی مخالفت کر سکتا ہے اور ہر اس شہوط سے محفوظ ہو جو اللہ کی مخالفت کر سکتی ہے اور ہر اس ادارے سے ارادے سے محفوظ ہو جو اللہ کی مراغ سے چکراتا ہے جو قلب ترین دنیا میں بھی جلدی والی جنت میں ہوتا ہے اور برزخ کر ہی عظیم ہے سینے کی سلامتی قلب کی پاکی صفائی اور اجلا پن یہ تو خیر کا مجمع فضلت کی بنیاد قبولیت کا راج رفاق کا سبب اور کامیابی کا عنوان ہے اس میں اس سب میں تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اہل جنت کا شعار ہے ان کے دلوں میں جو کچھ رنگیشوں کنہ ہم سب کچھ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے دوسرے کو آمنے سامنے تختوں پر بیشے ہوئے دیکھیں گے اور ابو حریرہ جلانہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا پہلا جو جنت میں داخد ہوگا وہ چوندی رات کی چاند کی شورت ہوگا اور جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں چمکتے ہوئے حسین کریم ستارے کی معنی ان کے دلیگ آدمی کے دل کی معنی دھوں گے ان کے بیچ نباہم بغض ہوگا اور ناحذر اسے بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی ستحی میں روایت کیا ہے انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دے یہ ہے کہ وہ اپنے ذہر کی درستگی پر توجہ مرخوز رکھے اور اس کا دل منحدی عمارت اور ویران آبادی کی مالی نجڑا ہوا ہو اور کیا آدمی کو میچی زبان اور رنگ و رون چاہایا چنہ چمکیل عمل کوئی فائدہ پہنچا تکے گا جب کے دل میں فساد ہو اور سینہ بھی مار ہو کیا اسے ملمہ دردہ ظاہر اور مرخ شجا باطل بلندی اور پذیرائی بلا سکتا ہے حسن بصی رحم اللہ فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم جو دل میں ہے اور یہ نفا بخش علم ہے اور ایک علم جو زبان پر ہے اور یہ بنی آدم پر اللہ کی حجت ہے اسے امام داروی نے اپنی سنن کے مقدمے میں مسلمان اور پنوے سنیب یعنی بیعیب دل تو ابراہ مل صلی اللہ و السلام ہی کا دل ہے کہ وہ شیط اور براد کی اور اپنے والد اور اقوم سے کہا آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہ تم پوچھ رہے ہو تم اور تمہارے بیعیب دل تو شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ و انہوں آتا ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان کسی معاملے میں لڑائی دونوں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور اپنے بھائی سے معافرت چاہنے لگے ابو دادہ روی اللہ انہوں روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ 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 بکر اپنے کپڑے کا دامن اس طرح پتڑے آئے کہ ان کے دونوں بھٹنے ظاہر ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ 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 فرمایا تمہارے ساتھی نے لگائی کی ہے ابو بکر نے سلام کیا اور کہا میرے اور ابن خطاب علی عمر کے درمیان کچھ انبن ہو گئی اور میں ان کی جانی لبکہ کہ مجھے ندامت ہوئی اور میں ان سے مات ہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا سو میں آپ کے پاس چلا آیا آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے تین مرتبہ فرمایا اے ابو بکر اللہ تینی مغفرت کرے فی عمر رضی اللہ مو کو نادامت ہوئی وہ ابو بکر کے گھر آئے اور پوچھا ابو بکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کا چہرہ بدل رہا تھا یہاں تک ابو بکر ڈر گئے اور اپنے دونوں گھتنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے زیادہ ظلم کیا ہے انہوں نے یہ دو بار کہا نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے مجھے ہاری طرح قبوس کیا تم نے کہا تم جھوٹے ہو اور ابو بکر نے کہا سچا ہے اور مجھے انہوں نے اپنی جان اور مال سے مدد جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ ہوا پر یہ دل تھے جو دنیا کے سامان سے بلند تھے ان کی شفافیت تو قیل اقال ایک عدلہ نہیں کیا اور قلب سلیم بیعیب دل تو سات بن نبی انسکاری رضی اللہ عنہ کا دل تھا جس میں رسول اللہ نے انچہ اور عبدالرحمان بن نوف کے درمیان بھائی چارہ کیا اور انہوں نے عبدالرحمان بن نوف کو اپنے مال کا آدھا حصہ پیش کر دیا اللہ رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں ہمارے پاس عبدالرحمان رضی اللہ انہوں مدیرے آئے اور اللہ کے نبی سلام نے ان کی اور سات ربی کے درمیان بھائی چارہ کر آیا اور سات کے پاس بہت مال تھا سات نے کہا انسار کو معلوم ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے میں اپنے مال کو اپنے اور آپ کے درمیان دو حصوں میں تقسین کرتا ہوں اور میرے پاس دو بیدیاں ہیں دیس لیسے آپ کو زیادہ پتند آتی ہے تاکہ میں اسے طلاب دے دوں یہاں پہ کہ جب وہ حلال ہو جائے تو آپ اسے شادی کر لیں عبد الرحمان نے کہا اللہ آپ کو آپ کے مال اور احل میں برچد مجھے بازار کا پتہ بتا دیجئے اسے بخاری نے روایت چاہے اللہ کیا ہی گہری عقوط ہے اور کیا ہی بلند نفوس ہیں یہ وہ دن تھے جنہیں اسلام نے اور بھی پاکیزہ کر دیا اور ان کے گوشوں میں وہ خیر گئی اور خلب سنید یعنی بیعید دن زینب بن تے جب تک چائی کی بات ان سے جاری ہوئی انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہ کو شک ترد سے خالی دو قطی بات کے ذریعہ ان پر لگائے جی ہم اس نے بری قرار دیا جب کہ وہ دونوں بہا برابری کرنے والی دو سوکن تھی عائشہ رضی اللہ انہا فرماتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ نے میرے بارے میں زینب بنت جہش سے پوچھا آپ نے زینب سے کہا تم میں کان آک کی حفاظت کرتی ہوں اللہ کی قسم میں سوائے سیدھ کے کچھ نہیں جانا عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی بیویوں میں یہی مجھ سے برابری کیا کرتی تھی اللہ نے انہیں ورر سے بچا لیا ملتفق علی بلکہ قلب سلیم یعنی بیعیب توس انساری قابل ہے جن کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے جنتیوں میں سے ایک شخص نمودار ہوگا چنانچہ ایک انساری شخص نمودار ہوا جس کی داہی سے وضو کا پانی چپک رہا تھا آپ صلی اللہ نے یہ بات تین دن کہا اور تین مرتبہ نمودار ہوا چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عصر انہوں سے پیچھے گئے اور اس نے کہا میری اور میرے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اسے تین دن تک نہیں ملوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس پناہ دیں گے یہاں تک یہ تین دن اس کے ساتھ تین داتیں گزاری انہیں رات میں کچھ پی قیام کرتے نہیں دیکھا ہاں مگر جب وہ رات میں جگتا اور کروٹ بدلتا تو اللہ عزو و جللہ کا ذکر کرتا اور تکویر پڑھتا یہاں کٹے فجر کی نماز کے لیے اٹھتا عبداللہ نے کہا البتہ میں نے اسے صرف خیر ہی کہتے سنا جب تین گاتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں اس کی عمل کو حقیر سمجھنے لگ جاؤں میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے میرے اور میرے ابو کے پیچھ نہ کوئی غصہ تھا اور نہ میں نے انہیں چھوڑا تھا لیکن میں نے رسول اللہ کو تین مرتبہ کہتے سنا ابھی تمہارے سامنے جنتیوں میں سے ایک شخص رنمہ ہوگا اور تنہی مرتبہ تم ہی نمودار ہوئے اس لیے میں نے چاہا کہ میں تیری پناہ میں آؤں اور دیکھوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو تا کہ میں بھی ابتدا کروں میں نے تو تمہیں بہت زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی نے تمہیں اس مقام تک پہنچا جو رسول اللہ نے فرمایا اس نے کہا میرا عمل تو وہی تھا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لئے کوئی فریب نہیں رکھتا اور میں کسی سے اس نعمر پر حسد کرتا ہوں جو مصرد نے شیخ پر روایت کیا ہے ان باتوں کے بعد اللہ کے بندوں یہ ان حضرات و خواتین کے حوال ہیں جنہوں سچ کہا اور اللہ کے لئے اپنے دن کو خالص کیا اور اپنے دنوں کو خیالات فریب کی نا حضر خود گرزی اور بخل کی غلازت وں نعمتوں سے حصہ جل پالیا اور سعادت بخشوں کی دندگی جی اور اس میں تعجب کی بھی کوئی بات نہیں اس لیے کہ بیعید دل والے لوگوں میں سب سے خوشحال سب سے نیک اور سب سے بہتر اچھی حالت والے ہوتے ہیں اور وہ فکر مندی اور رمان دو سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کے سامانوں میں سے ان سے کیا چھوٹ گیا کوئی بری بات یا بری حرکت انہیں پریشان نہیں کرتی وہ اللہ کی جانب سے ملنے والے اپنے حصے پر آنے رہتے ہیں اسے ہی اپنی فکر مندی اپنی کوششوں کا مقصد اور اللہ کی قسم دنیا کے منتخب لوگ اور بنی آدم کے چنیدہ افراد ہیں انہیں کی زندگی اصل زندگی ہے اور انہیں کی آسائش ادل آسائش ہے اللہ ہمیں اور مسلمانوں کو ان سے ملا دے ہمیں انہیں کے راستے پر چلا ہمیں انہیں کی جماعت میں سے بنا یہاں تک کہ ہم جن کے بارے میں یہ بات کہی ہے اور ان کے لئے جو کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں بشت دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی ہم سے پہلی مال آ چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل وکینا اور دشنی نادان اے ہمارے رب شکت و مہربانی کرنے والا ہے اللہ مجھے بھی مقصرت تلقی بلا شبا اللہ لوگوں پر شکت اور مہربانی کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے اپنے محبوب بندوں کو ان کے نفسوں کی بیماریا مولد کے ختم ہونے سے پہلے دکھائیں میں غفلت کی نین سے جگانے پر اس ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں اور مجھے ہوئے جذبات کو بھڑکاتی ہے اور جب بندل کو بگاڑنے والی ان چیزوں میں سے کچھ محسوس کرے تو اسے ڈاکٹر کی مانیل اس کے اسباب کا پتہ لگا کر اس کا علاج کرنا چاہیے اور اس کے انجام اور نتائج پر غور کر کے اس کی طرف حکیم کی نظر سے دیکھنا چاہیے پھر اگر اپنے نفس میں قبر پائے اور یہ دل کی سلامتی کو سلب کرنے والی بڑی بیماریوں میں سے ہے تو اسے اپنے نفس سے اس یقین کے ذریعے دفع کرنا چاہیے کہ وہ ایک کمزور اور حقیر مخلوق ہے وہ ایک کمزور اور حقیر مخلوق ہے وہ اپنے لئے فائدے کا مالک ہے اور نہ نقصان کا اور وہ ہر وہ سبب جو اسے قبر کے جان میں ڈالے وہ فنا ہونے والا باطل سبب ہے اور اگر اللہ نے اسے کسی نمت سے نوازا بھی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے اس کی اپنی جانب سے نہیں اور اللہ اسے چھیل بھی سکتا ہے وہ اس کی بقا کا مالک نہیں جس طرح اس کے آغاز کا مالک نہیں تھا جب اس سے پردہ ہڑ جائے گا اس کا نفس اس کے سامنے اٹھل جائے گا اور وہ اسے صاف شفاف دیکھے گا اور اپنے آپ کو کمزوری کتاہی چہل اور ظلم سے گھرا ہوا دیکھے گا پھر وہ اپنے لئے کوئی راہ نجات نہیں پائے گا کہ دیل اجڑا ہوا ہے نفس ظالم ہے ذات راہ ختم ہے سفر طویل ہے اور حساب بڑا سخت ہے یہ باتیں رہیں اور درود و سلام ہے جیو مخلوقات میں الاندے پر جس کا ذکر اللہ کے ذکر اکسا دنیا میں بلند ہے اور جو آخرت میں ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول ہوگی جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے پریشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نہ علیم فرمات نے بندے اور رسول محمد پر ان کی آل پر اور اصحاب پر اور ترازی ہو جاؤں ان کے چاروں خلیفہ ابو بکر عمر عثمان علی اور بقیہ تمام اور جو لوگ دروس پریقے سے تاثب قیامت ان کی پہل بھی کریں ان سے اور ہم سے بھی اپنے افو قرم سے راضی ہو جاؤں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ الشیق اور اہل الشیق کو رسوا کر اے اللہ دشمنان دین کو تباہ و برباد کر اے اللہ تو ہمارے ملک کو مطمئن بنا اے اللہ ہمیں تو اے اللہ خوشحالی سے نواز اے اللہ بکر تمام مسلمانوں کے ملکوں کو بھی خوشحالی سے بھر دے اے اللہ اے اللہ ہمیں دن و دنیا کی بھلائیوں سے نواز اے اللہ ہم تو سے ہدایت اے اللہ آفیت اور اے اللہ بنیازی طلب کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرماؤں ان کی صلاح فرماؤں اے اللہ توفیق اور درست طریقہ اے اللہ درست راستے پر ان کو چلا انہیں بہتر توفیق سے نواز اے اللہ انہیں تقویٰ کے راستے پر چلا اے اللہ انہیں اچھے مشیر کاروں سے نواز جو انہیں خیرو بھلائی کی رہنمائی کریں بتا راستہ بتائیں اے اللہ ولی امر اے اللہ ہمارے حکمران کو اے اللہ اس کی توفیق تھے جس میں بندوں کی اور ملک کی بھلائی اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ حیقیون اے اللہ جو لوگ اے اللہ سرحدوں پر تعیونات ہیں اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ تو ان کی مدد فرما تو ان کے ساتھ ہو جا اے اللہ تو ہی اللہ ہے کہ اسی وقت کوئی معبود برحق نہیں ہے اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ ہمیں بارش نواز اور اللہ اور ہمیں تو ناومید نہ کر اللہ ہمیں بارش سے نواز اور اللہ تو ہمیں ناومید نہ کر اللہ تو ہمیں بارش سے نواز ایسی بارش ہے اللہ جو فائدہ مند ہو اے اللہ اے اللہ صحت مند ہو اے اللہ فائدہ مند ہو اے اللہ جس سے جس سے تو جو اللہ مندوں کو سیراب کر اور ملکوں کو آباد کر اے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کی ہر 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 اس صفت سے تو اے اللہ ہمارے دلوں دلوں کو پاک کر جو تجھے پسند نہیں اے اللہ بغض کی تینہ حسد ان تمام اے اللہ برے صفات سے تو ہمارے دلوں کو پاک کر اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پہ ہمارے دلوں کو ثابت پدم رکھ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا دے اے اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اے اللہ ہمارے دعا قبول کر لے اے اللہ ہمارے زبانوں کی اصلاح فرمائے درست رکھ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور اے اللہ جھنم سے بچا اے اللہ ہم نے اپنے روپر ظلم کی اور اگر تو نارحم کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ عدل احسان اور رشداروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور فہش و برائی سے روپتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں رصیحت کر رہا ہے تاکہ رصیحت حاصل کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو اللہ تمہیں اور دے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم جا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ